پشاور میں وابڈا ہائیڈرو لیبر ورکرز یونینز کے ساتھی اہلکاروں پر حملے اور نشکاری کے خلاف احتجاج ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پشاور میں وابڈا ہائیڈرو لیبر ورکرز یونینز کا ساتھی اہلکاروں پر حملوں اور نشکاری کے خلاف احتجاج سوابی میں لائن مین کے قاتل اور زخمی ہونے والے ملازمین کے ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پشاور میں وابڈا ہائیڈرو لیبر ورکرز یونینز کا ساتھی اہلکاروں پر حملہ اور نشکاری کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے سوابی میں لائن مین کے قاتل اور زخمی ہونے والے ملازمین کے ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں پشاور سے کیپٹل ٹی وی کے بیورو چیف محمد نعیم ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود ہیں جی نعیم اپ ڈیٹ کیجئے گا اس احتجاج سے جی بلکل وابڈا ملازمین کے جانب سے احتجاج کیا گیا ہے وابڈا ہائیڈرو لیبر ورکرز یونینز کا کہنا ہے کہ جس میں بھی آپ سے چیز ہیں خیبر پخنفار کے مختلف علاقوں میں وہاں پر وہ دورانے جنگی ان پر حملے کیے جاتے ہیں اور گزشتہ روز سوابی میں ایک لائن مین کو قتل کیا گیا جبکہ ایک کو زخمی کیا گیا ان کے جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری بھی ابھی تک عمل میں نہیں لائے گزشتہ روز سوابی میں اکثر ایسے گریڈ سٹیشن ہیں جہاں پر مقامی لوگوں کی جانب سے حملے کیے جاتے ہیں اس میں وہ زخمی ہوتے ہیں تو ان کو کل تحفظ نہیں دیا گیا تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ حکومت اور عوام کے درمیان چپلس تو جالی ہے لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں مقامی لوگ آ کر وابدہ ملازمین کو نشانہ بنائے کیونکہ وابدہ ملازمین تو جو شدیل ملتا ہے ان کو افسران کی جانب سے اس پر عمل کرتے ہیں تو انہوں نے اس حوالے سے آج اعتجاج کیا اور تحفظ کا مطالبہ کیا بہت شکریہ محمد نایم آپ نے ہمیں تفصیل اپڈیٹ کیا